مسئلہ ہے گایا سارے دا سارا ہوندنوں بچانے دا جدوں جڑے چگڑے چگڑے ہوندے بھی اسے گلوں ہاں جدوں تس ہی اپنی ہوندنوں من کے بیجن نہیں ہاں ادھوں اکنا تھوڑے کھیلان دے بھی اچھا ایک پسنلٹی ایک محل ایک شخصیت ایک سروپ کھڑا ہو جاندہ جڑا پر مہندہ تھوڑا اپنا ہی بڑھایا ہوندہ اپنا ہی متھایا ہوندہ جدوں کوئی ادنا بڑھا ہوندہ آیا او دی عجت بیجتی واو آئی او ساری کچھ اپنی کڑی ہوندی او پھر جدوں بھی کوئی بندہ نہ کوشش کردہ بچے نہیں کھیڑ دے ہوندے بچے کھیڑ دے رہتے چاہے او پیر رہتے رکھ دے پیر دے تیری تا پائی جاندے تھپ کی جاندے پائی جاندے تھپ پی جاندے انہوں ہوندہ مڑ کے پیر کٹ لیندے کار بنا دے میرا کار بنا گیا ہوندہ جدوں کوٹا دندہ او چی کا مار دے میرا کارٹا دتا جائے ہوند تقریبن تقریبن جڑا 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 گیاں وان صرف ادارہ لیا ہویا گیاں کوٹا کوٹا لا کے کٹا ہویا گیاں کیتا ہویا گیاں انہوں لے کے بیٹھا او ادھا یہاں جدہ ریتے دی کوڑی بنای دی ریتے دا کر بنای دایا ٹھیک ہے او اپنے آپ چاہیے انہوں لگ دایا کیونکہ میں انہوں نہ پتایا او دے چھ کئی پرابلم آنے ہیں جڑی ایک پرابلم آنے ہیں او دے چھو اے یا پی او ہمیشہ کوٹا لا کے یاد کر کے کوپی کر کے ادھروں ادھروں انفرمیشن کٹھی کر کے رکھ دا ٹھیک ہے او انفرمیشن نو طاقت سمجھ دا انہوں لگ دایا پہ جڑی من نو پتایا نا ایک کسے ہور نو نہیں پتا ہاں جی ٹھیک ہے اس کر کے میں سپریم یا ہون کیوں کہ میں سپریم یا سپریم منو کوئی کچھ کہنی سکتا جی او دے لے خود مختیاری دے ارتھوی ہو دے اپنی ہن دے اجادی دے ارتھوی اپنی ہن دے بیج دی دے ارتھوی ہو دے اپنی ہن دے او جیڑا اپنا پرم پاڑ کے بیٹھایا انہوں جدوں سٹ لگ جدوں لگ دا پہ ٹے چلائی دا او چی کا مار دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے ایک کش جانے شوٹے جہاں بڑے پدر تے تو اسی اپنے آڑے دو آڑے اکسر اے ہے کا بچپنا ٹھیک ہے اے نیانے دی حالتیا ہے بچے دی حالتیا جدوں او دے دماغ دے وہ کمپیر نہیں کر سکتا پہ سرشتی اصل چا ہے کی ڈی وڈی ہے تو میں سمجھی کی ڈی وڈی بیٹھا ریالٹی تو لے کھائی ہندہ آنہا ہاں اصلی ہے تو کوہاں دور ہندہ انہوں بچپنا کہن دے ٹھیک ہے وہ دے بچپنا دے بیچے تو اسی کسے بھی ترہ پرم پاڑ سکتے پورے ادکاریات ہو ٹھیک ہے کیونکہ اپنے آپنے بیزی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسی کوش اپنے آپنے کہیں گے سمجھ لاؤ سپائیڈر مین سمجھ لاؤ وہ پیچھے کپڑا میٹرک دا بننے کے وہ کہن دا میں سپائیڈر مین ہی دا ٹھیک ہے سپر مین میں ٹھیک ہے کسے ہیرو دا ماسک لاؤکے وہ اپنے اپنے ہیرو ہیرو سمجھی جاندہ اپنے اندر آن جی اپنے آپ چیا او کو کر سکتا ہو بلکور اور ایک سٹیج یہا جندگی دی ہے ایک ایج یہا جدو اس ایج تو لنگ کے تو سیدھا کروں گے پھر پروان نہیں ہے پھر مرک لکھوں پھر مرک لکھوں ٹھیک ہے ان کو ٹھارہ بیس سال دا بندہ ادھا ٹی شرٹ پا کے ہلک ہو گندیوں کہے پھر میں ادھا ہیرو ہاں ہیرو ہاں ایگن باڈی ملڈر بھی ہوئے پھر بھی اگلا کو گا نہیں تو وہ تھوڑوں ماں تو ہنو اس پہلے بندہ ادھا کپڑا بن کے کو پچھیک سال دا بندہ ادھا پیچھے 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 درجے بن کے ادھا وہاں کھلا رکھے ادھا دوڑا ہوئے ادھا پھر میں ہاں سپائیڈر مین میں سپائیڈر مین میں کتاں لگو گا سنی ہنو ایک گلنہ تا سیف ہاڑ لینے ہیں ہاں جی پر جیڑا بھاکی سا ہر طرح دا لیوزنے ہیں وہ نہیں فڑ پاؤ دیا وہ بھی ادھا ہیا ٹھیک ہے اپنے اپنوں کو پنڈرانی نہ جوڑ کے دیکھ رہا کو گیان نہ جوڑ کے دیکھ رہا کوئی انفرمیشن کٹھی کر کے دیکھ رہا ہے ہاں جی وہ بندے جڑے اس وعالی بندے ہوں دے ہر تھاں تکلیف دن دے اینا کے نیگیٹیو ایٹی چیوڈ لاکے بیٹھیں دے وہ ہر تھاں تھی جتھے بھی جن دے انہوں اپنی سٹیٹ بنا کے بھی جن دے وہ جتھے جن دے وہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ایتنا جی دے پہ آلے دوالے کچھ بھی ہو سکتا اس سے دے ہون بس ٹینڈ دے بین گے ہو ہون مالو بیس واریاں بیٹھیں گا وہ اچی اچی گانے لاکے بین گے انہوں نے یہ ہندہ پہ بھکی سکتا ٹھیک ہے سارا کچھ ہے پر میرا تا اپنا راج ہے میں نو تھوڑا ٹوک سکتے میں نو کہہ تھوڑی سکتے ٹھیک ہے وہ ٹوکے جان نو بیجتی من دے انہوں نے تسی تو انہوں برداشت کرنا پہنا جانی انہوں نے کچھ کہا نہیں سکتے دوسری وہ انہیں کا انرجی کھا جان دیا کل لئی ہاں جی اور ساڑی قوم انہوں سارا تھوڑی جاتے سالیاں نے بخت پایا ہے جانی ایک امریکہ تو آیا سی وہ کہنے دا جے بھی ایک ونجا پرسنٹ لوگ حق چاہتے ہیں وہ کتھے یا کتھے بیٹھے ہیں وہ دا الیوز ہے نام بات سے بس وہ اپنے اپنوں ادھا جو انہوں نے دماغ بچے آ انہوں ادھا سمجھی بیٹھے آ پہ یہ سب کچھ آ ٹھیک ہے یہ انڈیا ہے پہ جڑی باقی دنیا ہے نا وہ ساڑی گلام بن کے جدا سی کہہ رہے ہیں وہ دے تھلے تھلے جی بھی انہوں نے کھنڈا کہندہ پہ ایک ٹائم نے گانے کہندہ بہت انگریجان دے خلاف لڑائیں گے لڑیں گے کدھوں لڑیں گے وہ کوئی رکورڈ نہیں ہے گا ادھا ہی بس مہان کرنے لی پہ پاتا بس پہ جانے اسی تا تھا انہوں نے پوچھ رہے ہیں پہ بابا دیپ سنگھ نے جیو لڑائی لڑیا جنہوں نے اسی کہنے ہیں پہ ادھا دام اتھے خان سیگاتے آسی دروار صاحب دیتے کی رہ پہ گیا تو اسی ایک پاسے تا انہوں نے پندرہ بی سال اتھے بیٹھے ہیں پندرہ بی تو بھی کیوں تو اسی دس میں پاس شاہ دے کوڑ پیج رہے ہیں بابا دیپ سنگھ تیس تارہ سا پجاب بنجا دے چوہ لڑائی لڑ رہے ہیں بندہ باد نہیں بابا دیپ سنگھ جنہوں نے دروار صاحب آلیا اچھا ہاں جی ٹھیک ہے ہن پیان تو باد دی لڑائی آہو جانے گرو گوبن سنگھ نے جان تو بطالی سال بعد بطالی سال کتے نہیں دی دے ہو ہون تو سی یہ ہے بامتہ سنگھ نے ترمیر نے گل کر دیا پہ اوہو اتھے دم دمان سا بیٹھ کے انہیں چار بیڑا چار سروپ گرو گرن سیف دے ہاتھ دے نار لکھے ٹھیک ہے تی چوہہ تک تاں دے اتھے شڑے ہاں جی ٹھیک ہے ہون دس میں پاس شاہ دے جان تو باد اوہ سروپ لکھن تو کننا کے جرے باد بھیلے رہے ہیں تا جے اوہ ریسنٹلی اوہ شڑ کے آئے ہیں تی دروار صاحب دے کب جا کدو دا آیا انہوں دا ہون جے اوہ کب جے دے بچے تو اسی پہلا دا سروپ شڑن پہ ہی دیتا پورے یک دن آر سنگتا دے مان سرمانا تو سروپ شڑ کے آگیا ہاں جی مڑ کے دے بکھا کننا کیا یہ تو سی اے کہنے نہیں جیو تا بیس سال پہلا شڑ کے آئیا پھر اس سروپ لکھن تو بیس سال بعد بچاری دا ٹائموں کی کر دے رہی ہو سوال ہے دی ہون دس میں پاس شڑے جانتاو بعد چاری بتاری پنتاریس سال دا سما بندا انہوں دی لڑائی دا ہون ساڈہ سوال تا تواڑے مورے بابا دیف سنگھ دے بابت اے آ پھر اوہ لڑائی لڑ دی لوڑ کے اوپائی بلکل اوہی سوال پھر ڈرانے دی پھر تیسی کیتا سی پھر کینوں کون دا سنگرش کے نہیں ہے دوسی ہون دلیر کور دا پھر چاچا کونے آو کہندا پھر تیتی ہزار دا ٹریکٹر ہے وہ لکھ دا سی انہوں نے ایک پوسٹ پائی ہو سی پھر جنا نے ایک لکھ دا ٹریکٹر تیتی ہزار دا دھون دے لئی سنگرش کیتا شیدیا پائیاں انہوں نے سنگھا سنگھنی انہوں نے دیکھر بانی دا تیانتار کے گج کے اکھو ساتنام شریف ہے پھر جانی جے دنیا انہوں اسی دسنا ہوگی پھر اس کر کے اس دو لکھتا آئی لہا پھر جانی کوئی بندہ کو ٹریکٹر دی گا لکھ کوئی کہنا مندر بنایا انہوں نے کوئی کہنا ہندوانی لڑکیاں چڑھائیاں انہوں نے انہوں نے انہوں نے جیڑا گاندیا نا وہ سنگرش دے بابت پر یہاں پہ آیا جدو وہ کڑیاں نو کھول دے ہیں جدو پرتا نو کھول دے ہیں پھر آپ پہ ہی وہ بندے ہون لاو سنگھ دے اتے پانج بڑھ دے اتے مانو چال گربچن سنگھ مانو چال سارے ہاں نے نا سنیاں ہونے ٹھیک ہے او بندہ پانتھک کمیٹی تو الگ سی ہو پانتھک کمیٹی سون سنگھ دے گواہی دے وجہ تا نا سنگھ سی وسلم سنگھ جفر وار انہوں نے جیڑا موکم سنگھیا اونے تے منویر سنگھ چہیڑو ایک گروپ نے لاو سنگھ نے ناڑا سی ہون لاو سنگھ جدو پنڈرانے کو جاندہ او دو پرس وچوں جاندہ ہو پرسنا سپاہی آ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک پرسنا بندہ پنڈرانے کو جا رہے آیا او انہوں کہہ رہے آیا پرنڈرانہ کہہ رہے آیا پہ توں تا میرا پشلے جنمدہ پر آیا ٹھیک ہے اچھا او مڑ کے اتھے ناڑ رہی دایا اچھا جدو اٹیک ہوندہ آیا جیڑے بندے اتھے پنڈرانے دے نیڑے دے بندے آیا او لڑ دےیا او مر دےیا پہ انہوں فڑ دیا پلیز فڑ کے انہوں لے جاندی جائے پر جود پر جیل چھ رکھ دیا ٹھیک ہے اتھا جلندر نو پیج دیا انہوں طریق دے لے جلندر عدالت نو اتھا منویر سنگھ چہرے دوں انہوں شڑا کے لے جاندی ٹھیک ہے پہلا آیا بھی پرس وچ ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی جانے اس نظر یہ نا کیوں نہیں دیکھ رہے پہ اے بندے پلانٹ کیتے ہوئے ہیں پہلا گیا پڑ سوچ ہوا ہاں جی اتھے سارا ساری چیر فڑ ہن دیا اتھے بندے انہوں فڑیا نہیں جاندہ انہوں ہاں جی مردہ نہیں ہے پلیس جندہ نہ رکھ دیا انہوں ملکل ٹھیک ہے مڑ کے انہوں جلندر دیا کچھ ریاں جو پیج کر دیا جود پرتوں جود پرتوں جائے پر جود پرتوں جلندر دیا کچھ ریاں چاہ رہے آیا یہ نہیں ہو سکتا پہ آیا ہی پلان دے ناڑ ہوئے پہ جاؤ گا تا سکیورٹیٹی نہیں رکھی بلکل پہ لے جاؤ انہوں جنہیں اپنا کم کرونا ہون ساریہ نو پتا پہ جدو جدو انہیں بند میں دی وشہدہ لے جدو بیانتو سنگھ مکھ منتری بنیا ہاں جی اوسوے لے انہوں نے پندھک میٹی نے اے اناؤس کر دتا پنجوڑ ہونا نے اس گروپ نے لاب سنگھ ہونا میں گروپ نے موکم سنگھ پہ اسی الیکشن نہیں لڑنی بائی کٹ کرو جیڑے بندیاں نے کھن دی کوشش کیتی کئی مید بار مارے سکھا دے اوکے ٹھیکیا تو کانگرس ہی تھوٹی بٹی پرسنٹ بوٹا پہیاں پچی پرسنٹ جنیا پہیاں پارٹی بڑھ گئے انہیں کٹیاں سکھا نو راج کے مانو چال کے اندھا سن نو لڑنی چاہی دیا ہاں جی ٹھیکیا اور وہ جتھے بھی جا کے کہ تسی انہوں نے فولڑایاں انہیں ایک سوال کھڑے ہون دیا ٹھیکیا وہ سوال ہی اسی کر رہے ہیں توہاں ڈیتے ہیں پہ کیڑی لوڑس ہی اس پہلے سنگرشتے لہی پر انڈرانی نوے کچھ کرنے دی قوم تے کیڑی بپتا سی اس پہلے مورچہ تھا تلوانڈی نے بہت پہلے دل آیا تلوانڈی کا لی دل واکس ہی گا لونگوڑا کا لی دل واکس ہی گا ٹھیکیا وہ مرج ہون دے پہلے مڑ کے جو دو امریک سنگھ انہوں دی کرتار سنگھ دی انہوں دے پروار دی بس پھڑ ہون دی وہ دو پہنڈرانا کہنا پہ مہمور چلے وہ پھر ایک سٹیج دے جا کے کٹھے ہو گئے مورچے سارے وہ منگا بھی شاید پرانییں ہی سنگی لونگوڑا انہوں تلوانڈی نے لکھے ایسی ہوتا تلوانڈی نے جتنی سی بادل بن گیا سی مکھ منتری پہلا بن چکا سی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لونگوڑا انہوں دا پردان بن گیا کل وہ لونگوڑا مشہور ہو گیا جانے وہ تلوانڈی ہی ڈزارب کرتا سی تلوانڈی پہلا ساتھ فتح سنگھ تو پہلا دا سی ہو ٹھیک ہے وہ کالی دانوں نے دے کارن چلو کچھ بھی ہونگے بکھرے ہو گئے ہو انہوں بکھرا مور چالا آتا اتھے آکے پھر کٹھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لونگوڑا دے تھا لے انہوں مور چیدہ ڈٹریٹر اپنا آتا ہے جدہ آئی کو گفتا کرتا ہے اچھا پہ جانے قومنوں کے ڈی بیپتہ پہی سی ہو جیدے کر کے انہوں قومنوں کے ڈی بیپتہ پہی سی ہو جیدے کر کے انہوں قومنوں کے ڈی بیپتہ لگ رہے ہیں تسیل چنیا ہے ٹھتر دے وچ جاکے ٹھتر دے وچ جڑا جڑا مسلان رنگکاریاں دا ہندہ آج ان رنگکاری تا سارے اٹھے پہی جانے پہی سی ہو انہوں بھی ہو دے ہی ہیں کون قومنوں کے ڈی بیپتہ لگ رہے ہیں جیدیاں جدہ آسی ایتھے ہیارہ بار پوچھ چکے ہیں پہ سنو اے تا دسو بین رنگکاریاں نے گھلکڑی کہہ دیتی سی خونہ نمی گھلکھنڈے ہونی کر دیتی پہی گروہ پہی پیرانوں ربان لے لکھ وہ تا گروہ پرکاشی نہیں کر دے انہوں تا اپنا گرانت ہے اپنا گرانت کیوں لکھ لیا وہ تا بلانے نے بھی لکھایا اتھے کیوں نہیں جاندے تسی کرو تا مو جا رکھو دروں دے تھوڑا ٹو ہپان دے ہو نہ کھڑا کے رہ دتے تھوڑے سارے آسریاں وہ پرمانت جیڑا بھی بابا سی ہونا دا وہ ہاتھ پایا تسی ہی اگر انہیں سارا پنجاب جاڑ کے رہ دتا دیکھ لو بول کے انہوں جتھے پتا ہے شتر پہنے ہیں ہن رنکاری باروں گئے اسی گئے تے اتھے تسی ہاں پڑا اتھے بھی کی کر لیا تسی جا کے بندے مراکے آگئے ہیں تسی مو چاکے ہمیں ہن ٹھتر دو بعد بیاسی جا کے تسی مورچہ شروع کر دیں ہن تسی کے نہیں ٹریکٹران کر کے کیتا رنکاریاں روکڑتا آگئے اسی ٹریکٹروں نہیں مہنگے کرائے اسی ہن او گلنا دست دین پہ جڑیاں رنکاریاں نے سکھتر ہم دے اولٹ کیتیاں بیادوی کیتیاں ہوتا بعد ہن پہ گرویچہ سن پر نالے دی کتاب جڑی ہے انہیں چاکے فول لینے ہیں ٹھیک ہے ہن پہ سنتوکس انہوں فول لینے ہیں پہ جیتے سنتوکس انہاں گراند گردو نے جیدی کتاب ہم دی ہے انہوں وگا لانکے ہونی گئے توسی جنہاں گراند ہو دے بچے انہوں نے شانٹی جانے بچے انگا چکا شانٹ لوں ٹھیک ہے اجڑی